بچوں کی تعلیم و تربیت کا سب سے اہم پہلو انہیں دور عاظر کے مختلف چیلنجز سے متعلق مکمل شعور اور آگاہی دینا ہے پچھلے کئی سالوں سے پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی بچوں کے ساتھ زیادتی کے بے شمار واقعات سامنے آئے ہیں ماہرین سماجیات کے مطابق ان واقعات کی ایک بڑی وجہ والدین اور سکولز کا ایسے موضوعات پر بچوں سے بات کرنے سے اچھ کے چانا ہے فاطمہ اور احمد بین بھائی ہیں دونوں بہت ذہین ہیں اور کسی بھی صورتحال کو سمجھ کر اپنا تحفظ کر سکتے ہیں جب کبھی وہ کسی بات سے ڈر جائیں تو خوف کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دیتے بلکہ حمد سے کام لیتے ہیں ان کی اس خود اعتمادی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہر بات اپنے امی ابو سے شیئر کرتے ہیں دونوں صرف اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ ہی کھیلتے ہیں آؤ فاطمہ چھپن چھپائی کھیلیں جی نہیں شکریہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہی کھیلتی ہوں وہ اپنے امی ابو کو دن بر کی ساری باتیں بتاتے ہیں فاطمہ نے آج مجھے کچھ گندی تصویریں دکھائی ہیں اور کہا کہ اکیلے دیکھنا کسی کو مت بتا آج ایک آدمی نے مجھے زبردستی روکنے کی کوشش کی مگر میں اس کے ہاتھ پر دانس سے کٹ کر بھا گئی وہ اپنے امی ابو کی اجازت کے بغیر کہیں بھی نہیں چاہتے امی گا ہم پارک میں کھیلنے چلے جائیں بیٹا میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں میں واک کروں گی آپ دونوں کھیل لینا وہ ڈیلے ڈالے کپڑے پہنتے اور اپنے جسم کو مکمل طور پر چھپا کر رکھتے ہیں فاطمہ دیکھو میری شرٹ کتنی اچھی ہے اچھی تو ہے مگر میری امی کہتی ہے ہمیں باری کپڑے نہیں پہننے چاہیے گھر والے ہوں یا ملازمین وہ کسی کے سامنے اپنے کپڑے تبدیل نہیں کرتے فاطمہ تم باہر جاؤ مجھے کپڑے بدلنے ہیں شدید بھوک کے باوجود وہ کسی اجنبی سے کھانے پینے کی چیزیں نہیں لیتے بیٹا بہت گھرمی ہے یہ جوس پی لو شکریہ مجھے پیاس نہیں امی ابو اور بہن بھائی کے علاوہ وہ کسی انکل ڈرائیور یا اپنی عمر سے بڑے کزن کی گود میں نہیں بیٹھتے آؤ احمد آپ کو گاڑی چلانا سکھاؤں آگے آ جاؤ میری گود میں بیٹھ کر سٹیرنگ گماؤں نہیں میں ابھی چھوٹا ہوں گاڑی نہیں چلا سکتا اگر کوئی انہیں دھوکے سے کہیں لے جانے کی کوشش کرے تو وہ اس کی باتوں میں نہیں آتے بیٹا تمہارے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے آؤ میں لے چلوں مجھے اپنے گھر کا راستہ معلوم ہے میں خود چلی جاؤں گی انہیں اپنے امی ابو سرپرست اور گھر کے فون نمبرز یاد ہیں وہ کبھی کسی اجنبی سے توفے کھلونے چوکلیٹ اور جوسز وغیرہ نہیں لیتے بیٹا ادھر آؤ میں آپ کے لیے گیم بوائل آیا ہوں شکریہ میں اجنبیوں سے توفے نہیں لیتا اگر ان سے کوئی بےہودہ یا گندی بات کرے تو وہ چھپانے کے بجائے امی ابو کو بتا دیتے ہیں فاطمہ یہ حلوہ گڑو کے گھر دے آؤ امی میں ان کے گھر نہیں جاؤں گی گڑو بائی گندی باتیں کرتے ہیں گھر میں اکیلے ہوں تو کسی اجنبی کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے اور دروازے پر دستک ہونے کی صورت میں کبھی اکیلے دروازہ نہیں کھولتے بیٹا دروازہ کھولو میں تمہارے ابو کا دوست ہوں انکل شام میں آنا ابو شام کو گھر پر ہوتے ہیں امی ابو یا سرپرست کی اجازت کے بغیر وہ انٹرنیٹ اور موبائل استعمال نہیں کرتے اور نہ ہی انٹرنیٹ پر اجنبیوں سے بات چیت کرتے ہیں ہیلو کیوٹ گرر تمہاری تصویر کتنی خوبصورت ہے مجھے اس اجنبی قبلہ کر دینا چاہیے فضول میں فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے جب کوئی انہیں زبردستی پکڑنے کی کوشش کرے یا ڈھرائے تو وہ اسے کاٹ کر اس پر دھوک پھینک کر یا شور مچا کر خود کو چھڑا لیتے ہیں بچاؤ 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 وہ اپنے جسم کے کسی حصے خاص طور پر سینے اور نچلے دھڑ پر کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے اگر انہیں کسی کا چھونہ برا لگے تو وہ انہیں منع کرتے ہیں اور اس کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں وہ ایسی ہر بات گھر جا کر امی یا ابو کو بتاتے ہیں فاطمہ بیٹا آپ کا فراہ بہت خوبصور ہے پلیس مجھے ہاتھ مت لگائیں اگر کوئی انہیں زبردستی گلے لگانے یا چومنے کی کوشش کرے تو وہ اس کی اجازت نہیں دیتے اور فورا اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں امی مجھے اس آدمی نے چومنے کی کوشش کی وہ کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ بند کمرے میں نہیں کھیلتے بلکہ گھر کے کومن روم میں سب کے سامنے کھیلتے ہیں اگر کوئی ان کی موجودگی میں کمرے کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کرے تو وہ اسے منع کرتے ہوئے فوراں وہاں سے نکل آتے ہیں اگر کوئی ان کے ساتھ زبردستی کی کوشش کرے تو وہ چیخ چلا کر لوگوں کو مدد کے لیے بلاتے ہیں آؤ احمد تمہارے کمرے میں چل گھر کھیلتے ہیں نہیں مدھسر ہم کامل روم میں کھیلیں گے جب وہ امی یا ابو کے ساتھ گھر سے باہر مثلا بازار ہسپتال یا پارک جائیں تو ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں انہیں معلوم ہے کھو جانے کی صورت میں وہ پولیس ہیلپ لائن یا چل پروٹیکشن اینڈ ویل فیر ہیلپ لائن پر فون کر سکتے ہیں احمد آپ ابو کا ہاتھ پکڑ لے اور چھوڑنا نہیں فاطمہ تم میرا ہاتھ پکڑ لو پاکستان میں گزشتہ دہائی میں جو خطرناک اور دلسوز رجحان دیکھنے میں آیا ہے وہ ننے منے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی جذباتی جسمانی اور جنسی کسی بھی طرح اور کہیں بھی ہو سکتی ہے زیادتی کرنے والا کوئی اپنا یا بیگانا بھی ہو سکتا ہے بچے حفاظت کے بارے میں اپنی کم علمی معصومیت اور وقتی طور پر بڑوں پر انعصار کرنے کی وجہ سے اس علمیہ کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں ہمیں ان کے لیے حفاظتی منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ مناسب انداز میں ان کی تربیت بھی کرنی چاہیے ان میں خود اعتمادی کے ساتھ کسی بھی طرح کے حالات کا سامنا کرنے اور گر کر سنبھلنے کا شعور پیدا کرنا چاہیے یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ اپنی صلاحیتوں سے واقف ہوں کیسی لگی آپ کا ویڈیو اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں کریں گر اس سے پہلے فوری طور پر چینل کو سپرائب کریں مائے نی میں کینوں اکھا 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 مائے نی میں کینوں اکھا